اسلام علیکم کریئٹرز کافی دنوں سے آپ لوگ گروپ میں بھی پوسٹ کر رہے ہیں اور کمیٹس میں میں پڑھ رہا ہوں کہ ان ای آئی سے بنائی تصویروں سے ارننگ کیسے کرنی ہے تو آج ہم ارننگ کی ویز ڈسکس کریں گے کیا کیا طریقہ کار ہیں جن سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آن لائن سٹاک فوٹو سائٹس ہوتی ہیں مختلف بھی شمار ہیں ہم جو اس میں مین ہیں دو تین وہ ڈسکس کریں گے ان کے لنکس بھی میں آپ کو ڈسکریپشن میں اور گروپ میں دے دوں گا تو اب وہاں سے ان کو ایکسس کر کے جوائن کر کے اور وہاں اپنے ایمیجز پوسٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان کو رینک ہونے میں اس کے بعد ارننگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں دو تین بڑی سائٹس جو ہیں اڈاوب سٹاک پوٹوز ہیں جس کی ڈسکشن آپ لوگ کر بھی رہے ہیں شٹل سٹاک ہے فری پیک وغیرہ ہے اس کے علاوہ بے شمار ہیں جو میں لسٹ آدمی آپ کو وقت تن فوق تن شیئر کرتا رہوں گا دوسرے نمبر پہ آن لائن فری لانس مارکٹ ہے جس میں کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں فائیور ہے اپور ہے فری لانسر ہے یہ وہ سائٹس ہیں جہاں آپ ان ایمیجز کی سرویسز دے سکتے ہیں کچھ لوگ پریشان ہیں کہ ہم سے کون سرویس لے گا تو وہاں بہت سارے لوگ سرویس دے رہے ہیں یہ ایمیجز کی آپ بھی اگر وہاں اپنا ورک پوسٹ کریں گے تو آپ کو بھی انٹرنیشنل کلائٹ سے کام ملے گا تیسرے نمبر پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جسے لینگڈین فیس بک اور انسٹاگرام وہاں پر بھی اپنے ایمیجز کی پوسٹنگ کے طرح کلائنٹس لے سکتے ہیں یا ان کو مختلف قسم کے آرٹ ورک میں ان ایمیجز کو یوز کر کے پوسٹ بنا کر تھم نیل بنا کر ان کی سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ان تصویروں کو مختلف پلیٹ فارم پر سیل کرنا ہے یہ پوسٹ کرنے کے لئے کچھ بنیادی معلومات ہیں جو آپ کو ہونے چاہیے مثلا اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پکسل کیا ہوتے ہیں پکسل ایکچلی جو ایمیج ہے وہ پکسل سے بنا ہوتا ہے جتنے زیادہ پکسل ہوں گے اتنا ہی ایمیج سالیڈ ہوگا نہیں تو اس کے پکسل پھٹنا شروع ہو جائیں گے تو وہ ایمیج پروفیشنلی کمرشلی یوز نہیں ہو سکے گا اب چھوٹی مٹھی پوسٹ بغیرہ میں تو اسے یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم بینگ پہ جو ایمیج بناتے ہیں تو اس کے پکسلز کام ہوتے ہیں جس کو انہائنس کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں جتنے بھی آپ فری میں ایمیجز جنریٹ کرتے ہیں وہ انیشلی بہت کم پکسلز کے ہوتے ہیں تو 1 میگا 1 ایم پی یا 1 میگا پکسل جو ہے وہ 10 لاکھ پکسلز کے برابر ہوتا ہے تو مینیمم جیسے ایڈوب سٹاک ہے وہ 4 ایمیج کو ایکسپٹ کرتا ہے جو کہ 40 لاکھ پکسلز کے برابر بنتا ہے تو آپ کو جو ایمیج جنریٹ ہوتے ہیں اس کو کم از کم 4 ایم پی تک لے کے جانا پڑے گا تب وہ چاہتے پروفیشنل بنے گا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے بیس موڈل یہ جو ہم بینگ یہ جو بھی سافٹ ویر یوز کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بیس موڈل کہلاتا ہے تو بینگ کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے بینگ ایمیج کریٹر کے پیچھے وہ ڈالی ٹیکنالوجی کہلاتی ہیں تو جہاں بھی آپ پروفیشنل سرویس دیں گے وہاں بینگ ایمیج کریٹر کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ ڈالی ٹو کا ذکر کریں گے کہ ہم ڈالی ٹو پر آپ کو ایمیج بنا کر دیں گے پھر میڈ جرنی آ جاتا ہے میڈ جرنی کے ورین ہے 1,2,3,4,5 اور 5 کے بعد بھی 5.12 چل رہے ہیں یہ پیڈ ہے اس لیے ہم اس طرف نہیں گئے تیسرے نمبر پر یہ ہم نے سٹار یہی ایپ اور بلو ویلو جو یوز کی ہیں یہ سٹیبل ڈیفیئن موڈل کو فالو کرتے ہیں سٹیبل ڈیفیئن کی بھی ورزن ہے 1.4 ہے 1.5 ہے 2.0 ہے 2.1 ہے تو یہ جو سٹار یہی ہے بلو ویلو ہے یہ 2.0 موڈل پر کام کرتے ہیں یہ معلومات آپ لیکھ لکھ کے رکھ لیں جب آپ ایمیجز پوست کرنے لگیں گے تو یہ بہت ساری سٹارک سائٹس یا فائیور پر بھی دینے لگیں گے فائیور پر بھی سرویسیز دیں گے تو آپ کو یہ معلومات کی مطابق کام کرنا ہوگا آپ نے فائیور پر بھی ایمیج جرنی یا ڈالی ٹو یا سٹیبل ڈیفیئن کے ورزن کا اپنے انفرمیشن میں لکھنا ہے کہ ہم ان میں آپ کو ایمیجز کرے کر دیں گے اس کے بعد جو مین پرابلم آپ کو آ رہا ہے کہ ہم یہ سائز کیسے اچھیو کریں کہ ونڈوز ملکہ فوٹوز کا سائز ایسا ہو کہ ہم اس کو پروفیشنلی کہیں پوسٹ کر سکیں یا سیل کر سکیں تو سائز کے لیے ہم مختلف آفیر یوز کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ بس ونڈوز ٹین یا الیون ہے تو ونڈوز فوٹوز میں سائز کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کو میں آپ کو پوری اس کی پریزنٹیشن دکھا دیتا ہوں اب ونڈوز فوٹوز میں فوٹو کو اوپن کریں گے اس میں ری سائز کا اوپشن ہے اسی طرح یہ ویب سائٹس بھی ہیں جیسے آئی لیو آئی ایم جی ایک سائٹ ہے اور ایمیج ری سائز ایک سائٹ ان پر بھی آپ اگر آپ کی پس موبائل سے کر رہے ہیں یا ویڈوز کے فوٹوز میں یہ اوپشن نہیں ہے تو آپ ان سائٹس پہ ایمیج کو اپلوڈ کر کے سائز چینج کر سکتے ہیں اب ہم ان کو میں آپ کو کر کے یہ سارا کام دکھا ری سائز کر کے اور اکلیف سائٹس پہ اپلوڈ کر کے مثلا یہ ہم ویڈوز کے فوٹوز میں جب کسی بھی ایمیج کو اوپن کر تے ہیں سب سے پہلے آپ کچھ چیزیں ویڈیو میں آپ کو آن لائن نہیں بتائی جا سکتی آپ کے یہ میں کر دکھا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں اس کے مطابق آپ کریں گے آپ کا problem سال ہو جائے گا یہ ایمیج اوپن کیا میں نے سب سے پہلے اس کو ایڈٹ کیا ایڈٹ کا اپشن آپ پریس کریں گے یہ آپ کونے سے پکڑ کر یہ ایڈٹ کریں گے تو ایک ایشو آپ پہ سال ہو کر اس کے بعد اس کے آپ سییو کر لیں گے سیو کی اپشن پہ پریس کریں گے ایمیج یہ سیو ہو کیا اس کے بعد یہ تین ڈوٹس پہ آپ پریس کریں گے تو اس میں ری سائز کا آپ شن ہے ری سائز ایمیج کلک کریں گے یہ ہائٹ اور ویرث ہے اور یہ آپ جی پی جی سیلیکٹ کریں گے فائل ٹائپ میں قولیٹی 100% کر لیں گے اور ہائٹ کو مور دن 5000 کر دیں گے 5000 سے جتنی زیادہ کریں گے 10,000 سے کم رکھ نہیں آپ نے 5000 زیادہ رکھ کے اور جی پی جی میں اسے اپنے کسی بھی فولڈر میں سیو کر لیں گے اب یہ سنیکر کو ہم سنیکر نیو کے نام سے سیو کر دی ہوتا ہے تا کہ دونوں امیجز کا آپ کو آئیڈیا ہو سکے یہ سنیکر نیو کے نام سے میں نے سیو کر لیا اب ایک فائل ہمارے پاس سنیکر کے نام سے ہے اور ایک سنیکر کو ہم اگر ہم اس کا سائز زوم کر دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ پکسل آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا کیا ہے ہم نے تیرہ سو پرسٹ تو اس کے یہ پکسل پٹنا شروع ہو گئے اب ہم دوسرا ایمیج وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ری سائز کیا تھا یہ میں نے اس کو اوپن کیا کو زوم کیا اب آپ دیکھیں زوم ہوتا جا رہا اب یہ تک صرف پہ سو پرسٹ ہوا دیکھیں یہ ایمیج کی پروفیشنل ہو گئی ہے آپ پروفیشنل کسی بھی پلیٹ فارم پر ایزی سیل کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوا اگر آپ کے پاس وینڈوز ٹین یا لیون ہے تو اس میں یہ ری سائزنگ کی آپشن آپ کو مل جائے گی اور ایمیج کو ایڈڈ بھی کر سکیں گے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ پاس وینڈوز میں نہیں ہے تو آپ ایمیج ری سائزر ویب سائٹ اوپن کریں گے ایمیج ری سائزر ڈاٹ کوم اس پر آپ اپلوڈ کریں گے اپنی فائل سیلیکٹ ایمیج پہ پلک کر کر فولڈر سے فائل یہ اپلوڈ ہو گئی اس میں بھی یہ ہائٹ اور ویرس جہاں آ رہا ہے یہ آپ اس کو 5,000 دے دیں 5,000 سے زیادہ 10,000 سے کام اور نیچے یہ فائل ٹائپ ہے اس کو آپ جی پی جی سیلیکٹ کر لیں یہ ساری ٹائپ سے نیچے دی ہوئی ہیں آپ نے جی پی جی میں سیو کر نا ہے اور نیچے ری سائز ایمیج پہ کلک کریں گے تو یہ ری سائز ہو کے ڈاؤن لوڈ آ جائے گا یہاں سے آپ اس ڈاؤن لوڈ کر آپ کا ایمیج ری ہے اب اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں وینڈوز فٹوز میں کھول کے اوپن کر کے اس میں آپ وہ ایڈٹ پہلی کراپ کر کر ایڈٹ کر لیں یہ پرانا ایمیج ہے میں نے سیو کر دیا اب اس کو زوم کر چیک کر تے ہم یہ آپ کے سامنے ہم نے تھوڑا سا اسے بڑھا کیا یہ پکسل یہ آپ دیکھ لیں یہ پری ڈاؤنا شروع ہو چکے ہیں اب ہم دوسرا ایمیج جو ہم نے ویب سائٹ کے ثرو جس کو ری سائز کیا ہے اس کو انہانس کر کے دیکھتے ہیں اس کو بھی کر لیں کر پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کراپ کرنے سے اس کی پکسل میں فرق پڑے گا یہ اب دیکھیں ہم اتنے لیول پر وہ ایمیج زونگ ہوا تھا اس کی پکسل فیڈ ہو گئے تھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا یہ پروفیشنل ریڈی ہے اس طرح آپ نے ایمیج اپنے ری سائز کر کر لی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم ان کو مختلف سٹاک سائٹ پہ پوست کریں گے سب سے پہلے یہ فری پک ایک سائٹ ہے جس کے لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور گروپ میں دے دوتا ہوں اس پر آنا ہے آپ نے اپلوڈ پر کلک کریں گے یہ آپ کو جو جی پی جی ایمیج ہے وہ بتا رہا ہے کہ 0.5 ایم بی اور 80 ایم بی کے درمیان چاہیے اور 2000 سے 10 تک ہو سکتے ہیں فائل ہم نے اپلوڈ کی یہ فائل لوڈ کر رہا ہے اگر یہ اوکی ہوئی وہ یہاں یہ ٹھیک وارک اوکی کہا گیا ہے اس کے مدر اوکی ہے تو ملٹیپل فائل بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو ہم ایکسپیریمنٹ کے طور پر کچھ اور فائل جو کہ ٹھیک نہ ہوں جن کا سائز وہ اپلوڈ کر دیکھتے ہیں یہ مثلا میں پرانی فائل یہ اپلوڈ کرتا ہوں جو ری سائز نہیں ہوئی یہ اس نے کہہ دیا کہ یہ ان میں ایرر ہے تو میں نے یہ ڈیلیٹ کر دی اب ہم ان کو اپلوڈ ان کے بعد ان کی سیٹنگ کریں گے سیٹنگ کے لئے آپ ڈیش بورڈ میں آئیں گے فائل میں آ کر نوٹ سم ٹھن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کی فائل شو بچائیں گی جو یہ ہم نے اپلوڈ کی تھی یہ فائل آٹ چکی ہے کچھ میری پہلے سے اپلوڈ ہوئی ہیں اب اس کو ہم نے اس کی اس میں information پوٹ کرنی ہے اب یہ سب wrong لکھا ہوا آرہا ہے edit پر پریس کریں گے اب یہ generated images ہے created with artificial intelligence پیوکے کریں گے یہاں پر base model select کریں گے یہ bin پہ ہے base model ڈالی ٹو ہوا prompt یہاں پہ اپنا image کا جو prompt ہے وہ لکھیں گے images کی prompt آپ ہیں اپنے پاس save کر لینے ہیں کیونکہ کئی website آپ سے prompt بھی مانگ تی ہیں یہ prompt میں نے یہاں لکھ دیا اس کے بعد image کو title دیں گے اس میں سے ہی title لے لگتا ہوں title میں میں پیسٹ کر دیا فیچر اس ٹکس نے ٹائٹل رکھ دیا اب آپ نے 5 at least keyword دینے ہیں اس image کے keywords وہ ہوتے ہیں جس لوگ image کو search کرتے ہیں جتنے زیادہ دیں گے اتنا بہتر ہے لیکن at least 5 دیتے ہیں یہاں اس site پچاس keyword آپ دے سکتے ہیں لیکن related ہوں اس image سے اس کے بعد آپ save کریں گے اس کو ساری information ہو گئی جو errors آر آر رہے تھے wrong وہ ٹھیک ہو گئے اب save کیا یہ ہمارا image save ہو گیا یہ website 10 10 images اکٹھے submit کرتی ہے جب آپ 10 image یہاں سے information save کر لیں گے تب submit پر 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 کریں گے تو اکٹھے submit ہو جائیں گے اس کے بعد ہم adopt stock پر دیکھ لیتے ہیں وہاں بھی اسی طرح آپ upload پر 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 کریں گے image uploading شروع ہو چکی ہے یہ ہمارا image upload ہو چکا ہے اب یہاں پر اس کی information ہے file type photos اور یہ سب اب اس میں بھی آپ created using generative AI tools اس کو select کریں گے یہ AI tools سے create ہوا ہے نیچے یہ recognized people اور property کو know کرنا ہے آپ نے یہ یاد سے آپ نے know کرنا ہے اس کے بعد image کو title دینا ہے آپ نے اس طرح میں وہ ہی title یہ ہاں بھی future sticks نکر غیرت ہوں یہ وہ ہی اس طرح keywords دینے ہیں آپ نے یہ بھی 50 keywords لیتا ہے اور نیچے یہ keywords suggestion بھی دے رہا ہوتا ہے ان میں سے click کرتے جائیں گے وہ add ہوتا جائیں گے اب related keywords نیچے select کریں گے اور اس کے بعد save work کر لیں گے e-work save ہو گیا اب یہاں آپ ایک file کو submit کر سکتے ہیں یہ اوپر submit one file آ رہا ہے تو اس پہ click کریں گے submit ہو جائے گی اکٹھے بھی submit کر سکتے ہیں کہ ایک بار آپ information دے کے save کر لیں اور پھر جتنی files ہوں ان کو submit کر دیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture امید امیجز کو کہاں use کریں دور ہو جائے گی اب آپ اپنا work کو daily insights پہ post کرتے رہیں تو تھوڑا time لگے گا جب یہ ریک ہو جائیں گے فوٹوز تو انشاءاللہ آپ کی earning شروع ہو جائے شکریہ